اسلام علیکم نائند کلاس کمیسٹی کی ہم لوگوں نے برانچیز جو ہیں وہ شروع کی ہوئی ہیں کمیسٹی کی شاکھیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں ابھی تک میں نے چھے برانچیز آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیشلے لیکچرز میں جو ہے وہ کلیئر کروائی ہیں کہ کس برانچ میں ہم لوگ کس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو نیکس جو ہماری برانچ نمبر سیمن ہے اس کا نام ہے انوائرنیمنٹل کمیسٹی انوائرنیمنٹ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کا کیا کلاتا ہے انوائرنیمنٹ محول اس کا مثلا میں ہوں تو میرے اردگرد آپ لوگ دیواریں یہ ہوا ٹھیک ہے جو کچھ بھی موجود ہے زمین ہے پانی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کیا کلائے گا میرا انوائرنیمنٹ کلائے گا اور انوائرنیمنٹ کی آگے ہوتے ہیں کمپوننٹس مثال کے طور پر ہوا پانی مٹی ٹمپریچر لائٹ جاندار بے جان یعنی پلانٹس اینیمل ساری چاہے وہ نون لیونگ چیزیں ہوں چاہے لیونگ چیزیں ہوں وہ ساری کی ساری کیا کلاتی ہیں انوائرنیمنٹ کلاتی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں انوائرنیمنٹ کے کمپوننٹس انوائرنیمنٹ کے اجزاء محول کے اجزاء جاندار بے جان اجزاء دو تنہ کے اجزاء ہیں محول کے ٹھیک ہے جانداروں میں کیا آتے ہیں تمام جنور آتے ہیں اور جو بے جان انوائرنیمنٹ کے جزائیں ہیں ان میں کیا آتی ہے لائٹ آتی ہے روشنی ہوا ہے پانی ہے مٹی ہے تمپریچر ہے یہ سارے سارے جو ہیں وہ انوائرنیمنٹ کے کمپوننٹس ہیں تو انوائرنیمنٹل کمیسٹی میں ہم بیٹا کیا کرتے ہیں کمپوننٹس آف انوائرنیمنٹ ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اور محول پر انوائرنیمنٹ پر انسانی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انسانی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں یعنی انسان کی سرگرمیوں کا محول پر کیا اثر ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں برانچ آف کیمسٹی ان وچ وی سٹیڈی آباوٹ کمپوننٹس آف انوائرنیمنٹ اس میں ہم محول کے اجزاء میں نے بتا دی ہیں آپ کو and the effects of human activities on the environment انسان کا جو اثر ہے نا وہ زیادہ برای ہے محول کے اوپر آپ کو پتا ہے یہ گرین آوسی فیکٹ اور گلوبل وارمنگ ٹھیک ہے اوزون ڈیپلیشن یہ سارے کون خراب کر رہا ہے انسان کر رہا ہے جنگل کٹی جا رہا ہے گھر بنانے کے لیے تو انسان کی جو سرگرمیاں ہیں human activities ہیں ان کی وجہ سے ہمارے محول پر کیا اثر پڑتا ہے وہ ہم لوگ اس environmental chemistry میں پڑھتے ہیں next بیٹا branch analytical chemistry it is the branch of chemistry that deal with the separation and analysis of a sample to identify its components ہمارے پاس بیٹا مختلف چیزوں کے sample مثلا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ ہوا ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کا sample لیں گے تھوڑا سا اس کے components کو الگ کریں گے اور پھر ان کو analyze کریں گے یا مٹی ہے اس میں کون کون چیزیں موجود ہیں تو آپ تھوڑا سا sample لیں گے اور اس sample میں پھر آپ لوگ چیک کریں گے کہ آپ کے کون کون سے چیزیں اس میں موجود ہیں اور ان کی مقداریں کتنی کتنی ہیں ٹھیک ہے تو اس invertical میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی sample کے جو components ہوتے ہیں ان کی separation کرواتے ہیں اور پھر ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں ان کی analysis کرتے ہیں analysis کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے qualitative analysis اور دوسری ہوتی ہے quantitative analysis qualitative میں ہم لوگ یہ پتہ چلاتے ہیں کہ اس چیز میں وہ جو آپ کے پاس sample ہے اس میں چیزیں کون کون سی ہیں مثال کے طور پر پانی ہے تو پانی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی کی چیز کا بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے پانی کی جو دو گیسے ہیں hydrogen اور oxygen ان دونوں کو separate کریں گے پہلے تو یہ پتہ چلائیں گے کہ کون کون سی گیسے ہیں پھر آپ یہ پتہ چلائیں گے کہ اس پانی کے اندر hydrogen کتنی ہے اور oxygen کتنی ہے دو کام کریں گے یہ آپ کو میں دیتا ہوں glucose تو glucose کے sample میں آپ پہلے تو لیدہ کریں گے کہ اس میں carbon ہوتی ہے hydrogen ہوتی ہے oxygen ہوتی ہے یہ ہے qualitative analysis کہ اس آپ کے جو sample ہے جو آپ کو چیز دی گئی ہے اس میں کون کون سے اجزاء موجود ہیں تو وہ ہوتی ہے qualitative analysis پھر آپ ان کی مقداریں پتہ کریں گے کہ کاربن کتنی ہے اس میں hydrogen کتنی ہے oxygen کتنی ہے جب آپ amount کا پتہ چلاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں quantitative analysis اس برانچ کا scope کہاں کہاں پہ ہے بیٹا فوڈ کے اندر ہے جتنا بھی فوڈ کا کام ہے جو چیزیں بنتی ہیں خوراک والی اشیاء اس ساری کے اندر analytical chemistry جو ہے وہ use ہوتی ہے water پانی کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ کے پانی آپ کا خراب ہے اس میں pollution تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم لوگ جو ہے analytical chemistry کو use کرتے ہیں environment پورا environmental and clinical analysis میں بھی ہمارا جو کام ہے وہ کس کے ساتھ ہے analytical chemistry تو یہ آج آپ کی جو ہیں وہ ساری کے ساری branches ہیں وہ complete ہوگی ہیں کال انشاءاللہ آپ لوگوں کو chemistry کی basic definition جو ہیں وہ کرواؤں گا یاد کریں اس کو چینل کو subscribe کریں بیل آئیکن کو press کریں friends کے ساتھ share کریں okay اللہ حافظ